ہیرہ ہرول کھیر آج میں آپ کے سامنے دوستو ایک انوخہ پلانٹ لائے ہوں جسے پونر نوہ بلائیتا ہے آپ لوگ نے جرور سنا ہوگا اس کا نام اور اس کا کئی طرح کا عوصہ دیئے یوز کیا آتا ہے اور انڈین ہرول میں کافی یہ اسٹیبلیسٹ اور ویل نوانڈ ہرول ہے اس کا کئی طرح سے یوز ہے جسے طاقت کے لیے شریر کو تروت آجا کرنے کے لیے اور کئی بیماریوں سے یہ لڑتا ہے اگر اس کا استعمال کرنا آپ سیکھ گئے تو سمجھیں کہ آپ کا کوئی بیماری نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ ایک بہت ہی بینیفیشل پلانٹ ہے اس کو امہ گوھر سے آج دیکھ لیجئے پہچان لیجئے تاکہ کہیں بھی آپ اس کو دیکھیں اگر آپ کی آسپرس میں تو آپ اس کو یوں ہی نہیں اکھار کر کے پھینک دیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی بینیفیشل پلانٹ ہے تو یہ دیکھئے یہ گوھر نوہ کا لیف اس کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے کچھ اس طرح کا ریڈ ڈیس کا ڈنٹھل ہوتا ہے پھر میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ پر نوہ کا پلانٹ ہے اور اس کو بہت ہیویا ڈیفیوز آئی بلا جاتا ہے اگر آپ کے موہ میں فورا فنسی ہو گیا ہے اس کا پتہ لے کر کے آپ چوا کر کے اور تھوک دے آپ دیکھئے گا کیا آپ کا جو موہ کا فورا فنسی ہے صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت سارا جہسو مینڈرل بھی پایا آتا ہے جیسے بیٹامین سی پایا آتا ہے بہت سارا بیٹامین پایا آتا ہے اور مینڈرل میں جیسے آئیرن پایا آتا ہے کیلسیم پایا آتا ہے اور اس میں بہت سارا پروٹین بھی پایا آتا ہے اگر آپ بڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اس کا یوز کرے یہ آپ کے لئے کافی بینی فیسیل ہوگا یہ پورن پرنوہ کا یہ پلانٹ اور اس میں کچھ بائیوے ایکٹیب کمپوننٹس بھی پائے آتا ہے جنکہ آپ کی بوڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے جسے پنال نواز پنال نواز سائٹ بولا آتا ہے اور اس میں ایک اور پائے آتا ہے سیرٹیجنک ایسی ری بولتے ہیں اس کے بعد اس میں ہائپوزنثین نائن ایل اربینو فیرونوسائیڈز پائے آتا ہے جس میں بائیو اربینون اے ٹو ایف پائے آتا ہے یورو سولی کے سیر پائے آتا ہے جس میں بہت سارا جو سو کمپوننٹس پائے آتا ہے اس کو آپ گھوڑ سے دیکھ لیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کا بہت سارا تھریٹکی یوز ہے اس کو آپ جیسے کی کسی کو کڈنی کا پرولیم ہو گیا ہے یا لیور کا پرولیم ہے یا پاچن کریا میں ڈائیسٹیپ سسٹم میں کوئی دکت ہے یا ہارٹ کا پرولیم ہے تو گاؤٹ ہے یا انیمیا ہے اس کا یوسکی آتا ہے اس کا استعمال آپ آئی سائٹı کو یعنی ki اپنے آنکھ کے روشنے کو بیłos ملنے کا کلیئے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ اولینری ڈریکٹہ backend میں کرسکتے ہیں پساب کا کوئی انفیکشن اس میں کر سکتے ہیں آرثررائٹیز میں کر سکتے ہیں یا ڈائیوٹیس کا کوئی پرسنٹ ہے اس کے لئے بہت زیادہ علاوہ کاری ہے تو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر پاچن کریہ کا دکت ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ کرنے والا ہے یا گاؤٹ ہے یا نیمیاں ہے کسی کو کھون کا کمی ہو گیا ہے تو اس میں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو پہچان لیجئے یہ بہت ہی زیادہ آپ کو جسو بینیفیسیوری ہے اور الگ الگ اسٹیٹ میں اس کا الگ الگ نام ہے تو وہ آپ دیکھ لیں ایسے اس کو پنر نبا ہی بولایاتا ہے اور اس کا کچھ اگر ادھر نام کی بات کریں گے تو الگ الگ اسٹیٹ میں اسے حالا کیا الگ الگ نام ہے اس کا آپ یہ دیکھ لیں پہلے آپ پدھا کو پہچان لیں کہ یہ کونسا پدھا ہے یہ دیکھیں آپ گاؤڑ سے دوستو یہ دیکھیں اس کو گاؤڑ سے دیکھیں اس کا یہ دیکھیں یہ جو اس کا سٹیم دیکھ رہے ہیں اس کا سٹیم دیکھیں بہت ہی لال ٹیپ سے دیکھے گا آپ کو اس کو لوگ ساگ بھی بنا کے کھاتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اور میں آپ کو نظرک سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو اور سو پہچانی ہے اس کو آپ پہچان لیں تاکہ آپ پہچانے رہیں گے تو پھر آپ اس کا جو سو استعمال کریں گے تو آپ کو کافی سہولیت ہو گیا اس کو گاؤڑ سے دیکھیں آپ اور آپ اس کو کیا کرنا ہے آپ اس کا کواتھ بنا کے بھی پی سکتے ہیں اس کا کواتھ بھی بنا کے بھی پی سکتے ہیں اور اس کے لیف کا آپ پاوڈر بنا کر کے اس کے سٹیم کا پورے پارٹ کا پاوڈر بنا لیجے اس کو کسی ڈبے میں رکھ لیجے اور اس کے بعد اس کا آپ سیون کیجئے پہلی سا پلانٹ کو پہچان لیجے اچھے طریقہ سے میں ابھی کچھ پیسنٹ کا دبا بنانے کے لیے اس کو جنگل سے کلیٹ کیا ہوں یہ جنگلی جہار پودھا ہے لوگ اسے اس کو کھار کر کے فیق دیتے ہیں اس کا امپورٹنس نہیں سمجھتے ہیں اس کا پہچان لیجے کہیں آپ کے گھر کے آسپاس اگر یہ نظر آ جائے تو آپ اس کو اسے ہی نہ فکے دیکھیں گوڑ سے آپ اس کو یہ کچھ اس ٹیپ کا ہوتا ہے دیکھیں تو کہیں یہ احمیل جائے اس کا آپ پورے کا سکھا لیجے اس کا پودھر بنا لیجے اور پودھر بنانے کے بعد اس کو ڈبے میں رکھ لیجے اس کا سیوہ نادہ چمچ کر کے صبح سام کیجئے یا آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 73-52-5943 اور 73 اس کو بور ہیویا ڈیفیزہ بھی بولا آیتا ہے دھنیوا دوستو میں اور آپ بعد میں پھر آپ کے لیے کچھ اور بھی حرب سے لے کر آوں گا اور اس کا ویڈیو بناوں گا دھنیوا دوستو